ہے اور بھی دنیا میں سکھنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان بلی مارام کے محلے کی وہ پیجیدہ دلیلیوں کی سی گلیاں سامنے ٹال کے نکڑ پے بٹیروں کے بوشیدہ گڑ گڑ آتی ہوئی پانک کی پیکوں میں وہ داد ہوا وا چند دروانیوں پر لڑکے ہوئے بوشیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے ایک بکری کے ممیانے کی آواز اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندیرے ایسے دیواروں سے مجھوڑ کر چڑتے ہیں یہاں چھوڑی والان ان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے اپنی پشتیو ہی آنکھوں سے دروازہ ٹٹولے اس بے نور اندیرے سے گلی کاسم سے ایک ترتی چراغوں کی شروع ہوتی ہے ایک قرآن سکھن کا صفحہ کلتا ہے میر جا ساد اللہ خانگالب کا پتہ چلتا ہے یہ اس سیریل کی انٹرڈکشن ہے اس میں کوئی تیرہ چوڑا ہے اس میں سیریل ہے آپ اس کو آپ پڑیں گے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنی آپ بھی پتہ چلے گا سان میں اس کو پڑے کیا تھا lumровی بڑی 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 بڑا ہے ویسے آپ نے کم نہیں کیا بالکل نسل دنشاہ کے آواز ہی آگ رہی نہیں یا صرف یہ یک میں کوئی کمپیرزن نہیں ہوگی آپ جب ایشک کرتے ہیں تو بس بیان کرتے ہیں اب وہ کس کو کیسا لگے وہ اس کے اوپر ہے کچھ ویسے تو بہت سارے ہیں آپ ہی ایک گزل سنانے والی ہیں گالب کی تو کچھ ایک جو ان کے اشعار میں پڑھ دیتا ہوں ٹائمر لگا کے پڑھتا ہوں دو ستائی سبھیں دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں ان کے لکھتے لکھتے کچھ مرے بھی اپنے آپ ہی ہیں گالب جیسے نکل پڑھتا ہے تو سبھ سے نکل رہا تھا وہ تھاؤنا مشکل ہو گیا آپ کی آنکھوں میں بھی نشاہ سرور ہے آپ کی آنکھوں میں بھی نشاہ ہے سرور ہے آپ نے بھی گالب کو سنا تو ضرور ہے آپ نے بھی گالب کو سنا تو ضرور ہے گالب کی انٹروڈکشن دے یہ ہمارے لئے گلت ہوگا اور گالب لئے دے بہت ہی گلت ہوگا گالب کو کوئی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے آپ میں سے کون ہے جو گالب بناد جانتا لیکن اگر اور کوئی اگر مشاعر یا کوئی قائد ہیں تو جرور کوئی نہ کوئی یہ کہہ دے گا اچھا میں نے نہیں سنایا میں نے نہیں پڑھا اور وہ اس لیے ہے کہ غالب کہ جو اشعار ان کے جو شہر ان کے جو گزلے ہیں عشق پہ اور جیون پہ اتنی سٹیک رہی ہیں کہ وہ سب سے زیادہ کوٹ کیے ہوئے شاعر ہیں اتنے زیادہ کوٹ کیے ہوئے شاعر ہیں کہ ان کے نام سے لوگ اپنا شہر چپکا دیتے تھے غالب کا نام دیکھتے اور ایک ایک پہلے وہ رکھتے تھے اصد کیونکہ ان کے نام اصد اللہ کھانتا وہ تکلس رکھتے تھے تو کسی اور بھی کوئی اصد تھا تو ان کے جو سسور تھے انہوں نے اس کا پرانے اصد کا شہر پڑھا تو بڑا ہواہیات شہر تھا تو انہوں نے کہا کہ میں تکلس بدل لیتا ہوں نہیں تو ان کے جتنے بھی بیکار شہر ہیں وہ میرے نام ہو جائیں گے اور میرے جنے بھی اچھے ان کے نام ہو جائیں گے تو انہوں نے گالیب اپنا تکلس رکھا اس لیے اس جمعنے میں تکلس بڑا یائنے رکھتا تھا تو ہم بھی شاعری لکھتے کرتے کچھ کام نہیں ہم بھی شاعری لکھتے کرتے کچھ کام نہیں ایسے ہنر مند کہاں اور غالب اپنا نام نہیں ہم بھی شاعری لکھتے اور کرتے کچھ کام نہیں ایسے ہنر مند کہاں اور غالب اپنا نام نہیں وہ تھا غالب سکھن فہم گزل کا شہنشاہ وہ تھا غالب سکھن فہم گزل کا شہنشاہ اس کے بغیر ہوتا ذکر گزل کا آپ کہاں اس نے گریب کو بھی جینہ سکھا دیا اس نے گریب کو بھی جینہ سکھا دیا درد کو گوھل کے جگر پینہ سکھا دیا رکھیں گے صدیوں کو روشن گالب تیرے اشار رکھیں گے صدیوں کو روشن گالب تیرے اشار اندھیرے گریب عشق کے گزل سے دور ہوں گے گالب تیرے چاہنے والوں کی بڑھ رہی ہے تعداد ہو گر تم جنت میں تو خدا کو خبر کرو کیونکہ یہ کوئی جیروری نہیں ہے کہ گالب جنت پہنچے ہو وہ دو جٹ میں بھی ہو سکتے ہیں جس طرح کی انہوں نے اپنا جیون جھیا تھا گالب جہاں پہنچے ہوئی جنت ہے گالب جہاں پہنچے ہوئی جنت ہے اور ان کی اشاری کی یہی لذیت ہے کہ تیج بھی اردو کی جب باتیں کہیں ان کی اشاری کی یہی لذیت ہے دو چار دن میں دیکھا ہے کہ ابھی دو کتیس ہوئے ہیں تو چاری منٹ ہوئے ہیں تو اگلے تی منٹ ہوئے نہیں سکتا کچھ ان کے یہ تو تھے میرے میرا ٹریبیوٹ گالب کے لئے جو گالب جونیر کا جو اپنے آپ نے کھا گیا جس پہ ڈھکن لگانا پڑا ان کے جو شیر ہے ان میں سے تقریباً آپ لوگوں نے سب رکھے ہوں گے کسی کی بھی ترجمانی کریں یا میننگ کریں وہ سمیں کے لئے ٹھیک نہیں ہے آپ کو جتنا پکڑے اتنا پکڑیے اور باقی آنکھوں سے بتائیے کہ آپ نے پکڑا اہا کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک اہا کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری جلو کے سر ہونے تک باجی چاہے اتفال بچوں کا خیلی باجی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے مسجد کے پاس ان کا گھر تھا میں لیکن کبھی مسجد نہیں گئے اتنا سیکیولین شاعر اس جبانے کا گالیب تھا اور وہ کہ تجھ کو ہم ولی سمجھتے جو نہ باد اکھوار ہوتا یہ تیرا مسائل تصدف گالیب یہ تیرا بیان تجھ کو ہم ولی سمجھتے جو نہ باد اکھوار ہوتا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو فقط بیسر نہیں انسان ہونا یہ بھی گالیب کا ہے اتنے ایسے ایسے ان کے جو موتییں بکھرے پڑے لوگوں کو پتہ نہیں کون سے کس کے ہیں کعبہ کس مو سے جاؤ گے گالیب کعبہ کس مو سے جاؤ گے گالیب شرم تم کو مگر نہیں آتی پہلے آتی تھی حال دل پر ہسی اب کسی بات پر نہیں آتی اور یہ بھی ایک سچ کسی چھپاو آنی ہے کہ ان کو وظیفہ ملنا تھا انگریجوں سے ساری زندگی وہ اس وظیفے کے چکر میں وہ کاٹی انہوں نے مگر کام بھی نہیں کیا کام لیکن ایسا کیا کہ اس کام نہیں کام میں شاہر کام کیا اس تک وہ اور کوئی کام کر بھی نہیں سکتے تھے شاہر اسے اس جبانے کے شاعر ہی ان کا وہی کام ہوتا ہے کرش کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کی ہاں کرش کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کی ہاں رنگ لائے گے ہماری فاکر مستی ایک دن اور بتائیں ان کے فاکر مستی نہیں رنگ لائے کی نہیں ہاتھ نام بات کرنے تو ہے رنج سے کھگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کی آسان ہو گئی یہ ایک ایک شیر آپ کو جو گزل سنتے ہیں میں آپ کی دشاہ سمجھ رہا ہوں پوری گزل آپ کی دماغ میں چندے لگتی ہے رنج سے کھگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کی آسان ہو گئی دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئی اور موڈیسٹ کتنا تھے انسان اس کی موڈیسٹی اس شیر سے دیکھئے ریکتے کے ریکتا مطلب شاہری ریکتے کے تمہیں استاد نہیں ہو گالب ریکتے کے تمہیں استاد نہیں ہو گالب کہتے ہیں اگلے جمانے میں کوئی میر بھی تھا میر تکیمی میر تکیمی یہ نہ تھی ہمارے قسمت کی وسائلیں یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا ایک شیر یاد آ رہا ہے آپ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے نام سے ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا علائی یہ معذرہ کیا ہے جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے اس لیول کے وہ سیکیولر وہ انسان تھا چلو آپ سن رہے ہو تھا ایک دو منٹ کی تو چیٹنگ ہو سکتی ہے نا یہ کام پیدا ہوئے دلی دلی میں یہ آنگرہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے سال سترہ سو جو بھی ہے سترہ سو ستاون ایسا کچھ ہوئے سترہ 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 اور آکو میں اس بر میں سترہ 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 وہاں پہ بنایا ہے پورا مرزا کا پچھلے سال پہ گیا تو کالا مہل میں ملتے رہتے ہیں اور کالا مہل مطلب کچھ لوگ تو جانتے بھی نہیں تو غلط چیزوں کے کارن زیادہ پرسط ہے اور اس کالا مہل